اسلام علیکم گریل لرن اکیڈمی میں خوش آمدید آج دراز مکمل کورس کے حوالے سے چوتھا لیکچر ہیں چلے ہم شروع کرتے ہیں چوتھا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سیلر سینٹر دراز کا جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہ یہ تمام آپشنز کیا ہیں اور یہ تمام جو سیلر سینٹر پر نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں تو یقیناً آپ نے پچھلے لیکچر دیکھا ہوگا تو چلے آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے دراز پر کونسی پروڈکٹ بیچی جانی چاہیے زرچی بات ہے جب ہم سیلر سینٹر کو سمجھ گئے ہیں تو ہم پروڈکٹس کا آپشن آتا ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس اب پروڈکٹ ہی نہیں ہیں یا پھر ہمیں یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ ہم کونسی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں دراز پر تو آج کا لیکچر اسی سے مطلق ہے اگر آپ کا سٹور کسی جگہ موجود ہے یعنی کہ آپ کی اپنی کوئی دکان ہے یا آپ پہلے سے کسی دکان کو سنبھار رہے ہیں تو آپ وہ دکان کی تمام چیزیں اپنے دراز سٹور پر لگا سکتے ہیں صرف اس میں یہ ایک شرط ہے کہ پروہابیٹی پروڈکٹس نہ ہوں جو کہ دراز کی طرف سے نترہ کے پربندی نہ لگی ہو کہ یہ والی پروڈکٹس آپ نے نہیں بیچنی جیسے کہ سگرس بغیرہ ہے اس طرح لیکن وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہم یہاں پر دراز یونیورسٹی ہے یہاں پر ہم جائیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے پرہابیٹیٹ تو یہ آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے وہ مل جائیں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو چیزیں ہیں آپ یہاں پر سب سے پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا پی ڈی ایف کو اپن کر کر کہ کون کون سی پروڈکٹ ہے جو ہم سیل نہیں کر سکیں گے آپ ان کے علاوہ سے باقی تمام چیزیں سیل کر سکیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جس طرح کی کافی ساری امیجز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں دراز پر تو ان کے علاوہ آپ باقی تمام چیزیں سیل کر سکتے ہیں دراز پر اسی طرح آپ پیچھے جائیں گے اور مزید آپ دیکھ سکیں گے یہاں پر لسٹ کو کہ یہ کون سی ہے تو تمام چیزیں آپ دیکھ لیں گے تو اگر آپ کا کہیں پر سٹور مجود ہے اس میں یہ جو چیزیں ہیں جو دراز کی جانب سے منع کی گئی ہیں کہ آپ یہ نہیں سیل کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ باقی تمام چیزیں دراز سیلر سیکٹرپ کے ذریعے اپلوڈ کر سکتے ہیں ایڈا پروڈکٹ کر کر اب دیکھیں اب دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے کوئی پروڈکٹ نہیں رکھتے ہیں آپ نہ کوئی کرباری شخص ہیں اور منافع بنانے کی گرد سے دراز پر آئے ہیں تو ایسے میں آپ کو دراز پر پروڈکٹ بیچنے کے لیے پروڈکٹ تلاش کرنا پڑے گا یہ عمل پروڈکٹ کی تلاش یا پھر پروڈکٹ کا شکار پروڈکٹ ہنٹنگ کہلائے گا تو آج ہم زیادہ تر لیکچر اسی سے متعلق ہوگا کہ آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہیں آپ کیسے ایک پروڈکٹ سیل کرے کیسے آپ پروڈکٹ ڈھونڈیں گے جس کو آپ سیل کر کر منافع بنا سکتے ہیں اب دیکھیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں کیا چیزیں ضروری ہیں جب بھی ہم کوئی بھی پروڈکٹ کی تلاش کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ان کے بعد میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے اندر مجود ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی بھی ای کامرس یعنی کہ دراز ہو گیا کوئی بھی ای کامرس ویب سائٹ جس میں چیزیں بیچی جاتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کا ذمہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹس یعنی کہ چیزیں جن کو ہم بیچتے ہیں کہ نام یاد ہونا بہت ضروری ہے اور جو آدمی کارباری نہیں ہوتا یا نیا نیا اس کام میں آیا ہوتا ہے اس کو نام بہت کم ملوم ہوتے ہیں یعنی کہ چیزوں کے نام اور اس کو اگر کوئی نام ذہن میں آئے تو وہ اپنے اردگد پری چیزوں میں سے ہی ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے میں آپ کو کارباری آدمی نہیں ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ کون سی چیز ہم سیل کریں آپ پر سوچنے لگ جائیں گے آپ کے ذہن میں جو آس پاس آپ کے ذہن میں چیزیں دکھے گی آپ کے آنکھ سے آپ اسی کا نام لیں گے کہ یہ ہم سیل کر دیتے ہیں یہ محلے میں یہ ہے اس طرح آپ کے ذہن میں ہے لیکن اگر آپ بہترین پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیزیں اس طریقہ کار پر عمل کریں کیونکہ آپ کے ذہن میں جو پروڈکٹس ہیں وہ ہر کسی کے ذہن میں ہوں گی اب دیکھیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے ایسے میں آپ دراز پر ایک پروڈکٹ کا نام لکھ کر اس پروڈکٹ کو بیچنے والے سٹور میں جا کر پروڈکٹس کے نام دیکھ سکتے ہیں تمام پروڈکٹس جن کے نوے سے زیادہ ریوز اور ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ ہوں کی لسٹ بنا کر ایم ایس ایکسل میں مفوض کر لیں اب دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ یار پین لے آؤ تو آپ بزار جائیں گے بک ٹی پو پر کسی بھی کتابوں کی دکان پر آپ وہاں سے پین لیں گے جب آپ وہاں دکان میں داہل ہوں گے تو کیا وہاں صرف ایک پین ہوگا یقین ہے آپ کہیں کہ نہیں وہاں پر بشمار چیزیں ہوں گے ایسے ایسی چیزیں کے ہمارے ذہن میں ان کے نام بھی نہیں پتا ہوگا تو بالکل اسی طرح آپ نے آن لائن بھی کرنا ہے اب زیادہ سے بات آپ کربار تو نہیں ہے تو اسی لیے آپ نے سب سے پہلے دراج پر ایک چیز کا نام کسی بھی کٹیگری کا ایک چیز کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے آپ کسی بھی سٹور میں جاتے ہیں زیادہ سے بات ہے دراج پر بھی سٹور موجود ہیں تو آپ ان سٹور میں جو دوسری چیزیں ہیں اس سٹور میں پڑی ہوئی ان کے نام دیکھ لیتے ہیں ان میں کون سی پروڈکٹ آپ نے دیکھنی ہے جن کے نوے سے زیادہ ریویوز ہیں اور ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ ہوں ان کی آپ لسٹ بناتے ہیں اور ایم ایکس ایکسل میں مفوض کریں گے اب دیکھیں اس کی وجہ کیا کہ آپ پہلے تمام پروڈکٹس کے نام لکھیں گے پھر ہم آگے چلیں گے کہ کس طرح پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں اب سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں دراج سٹور پر جاتا ہوں اچھا یہاں پر میں آیا ہوں سٹور پر یہاں پر مجھے کوئی بھی پروڈکٹ کا نام لکھنا پڑے گا اب پروڈکٹ کا نام میں لکھنے کے بجائے میں یہاں سے کسی کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی ایک بردکال لیں کہ یہاں پر میں ہینس فری ہے اسی کو کلک کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اس کا ریٹنگ سٹار ٹھیک ہے چار سے زیادہ ہیں اور اس کے جو ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ سٹار ہیں اور اس کے جو ریویوز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ریویوز بھی دیکھ لیا وہ بھی نوے سے زیادہ ہیں تو میں اس کا نام بھی اٹھا لوں گا اب میں اس کا نام تو اٹھانا ہے اٹھانا ہے لیکن مجھے کیا کہا گیا ہے کہ سٹور میں جانا ہے ٹھیک ہے سٹور میں جا کر دوسری پروڈکٹ بھی دیکھنی ہے کہ یہ والا سٹور ہے جو یہ جیسے سلور سٹون ٹریڈرز یہ اور کون کون سی چیزیں سیل کار رہے ہیں زیادہ چی بات ہے اگر یہ چیز سیل کار رہے ہیں تو مزید چیزیں بھی سیل کار رہے ہوں گے تو میں وہ بھی دیکھوں گا اس کے لیے میں سیدھا سا یہ کروں گا کہ اس جگہ کلک کروں گا جیسے یہاں پر لکھا ہوتا ہے نا سولڈ بائی میں اس جگہ پر کلک کیا تیل میں لگائی ہوئی یہ تمام چیزیں ان میں میں نے وہ والی چیزیں اٹھانی ہیں جن میں جن کے ریویوز نوے سے زیادہ ہیں اور ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ ہے اب میں اس طرح کروں گا کہ ان چیزیں ان پروڈکٹ کو گھٹا کر لوں گا کیسے کروں گا ایکسل کی شیٹ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ان کا نام بھی سیو کر سکتے اب یہاں پر میں ایک ٹھیک ہے اس طرح میں لکھ دیتا ہوں پروڈکٹ پروڈکٹ نیم کے نام سے تو یہاں پر میں ایک ایک کر کر چیز جیسے کہ یہ جو میرا یہ کریکٹریہ ہے نوے ریویو سو چار ریٹنگ سٹار پر پورا اترتی ہے تو میں اس کا جو نام ہے وہ سیو کر لوں گا اوپن لینک نیو پر یہاں پر جا کر اس کا نام اب میں اس طرح اس لیے کر رہا ہوں کے بعد میں میں ان کو ایک ایک کر کر دیکھ سکوں تھی کہ یہاں پر میں ڈالتا جاؤں گا اس کا نام اور محفوظ کر لوں گا پھر میں آتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بھی پروڈکٹ ہے جس کے ریویوز نوے سے زیادہ ہیں تو میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو بھی یہاں پر محفوظ کر لیتا ہوں اس کا نام بھی اب دیکھیں اسی طرح آپ نے کرتے جانا ہے تمام چیزوں کے اب دیکھیں ان کے نام آپ کو نہیں تھا پہلے پتا لیکن اب آپ اس کے سٹور میں گئے ہیں آپ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا چل گا آپ ان تمام چیزوں کے نام جس کے بھی نوے سے زیادہ ریویوز ہیں ان کے نام آپ اگر گٹھے کر لیں گے ایکسل سید پر اور اس کو محفوظ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر کافی زیادہ ہو جائیں گے آپ جب مختلف سٹور پر جائیں گے ہر طرح کی ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو نام والا جو ذہن میں تھا کہ ہمارے ذہن میں نام ہی نہیں ہے تو ہم کیسے وہ پروڈکٹ ڈونڈیں گے تو زیادہ بتا اب نام والا طریقہ آپ کا حل ہو گیا اب آپ کوئی بھی پروڈکٹ جس کا آپ کو نام بھی نہیں پتا پھر بھی آپ اس کو ڈونڈ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے چلتی ہیں اب آگے آتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے مراحل یعنی کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کا محلہ سب سے پہلا کیا ہے کہ کس طرح ہم پروڈکٹ کو ہنٹنگ کریں گے کہ کون سی پروڈکٹ ہماری بہتر ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی شرائط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم بہترین پروڈکٹ کو ڈونڈ سکتی ہیں یعنی کہ ان شرائط پر اگر ہم پورا اترتے ہیں تو ہمیں بہترین پروڈکٹ مل سکتی ہے اب دیکھیں کیا ہے وہ شرائط پروڈکٹ کی قیمت سوڑ پیسے پانچ سو روپے تک ہو لیکن قیمت کی حد آپ سوڑ پیسے اور سو روپے تک بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو زیادہ تر ریکمنٹ کیا جاتا ہے نئے سیلر کو سو سے پانچ سو کے درمیان ہی رکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ زیادہ انویسٹنگ کریں گے شروع میں زیادہ سے بات آپ نے شروع میں سمجھنا بھی ہوتا ہے کافی سارے گلتیاں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں تو ان کتاہیوں گلتیوں سے سیکھنے کے لیے آپ کو اسی کے درمیان قیمت کو رکھنا پڑے گا اگر آپ اسی کے درمیان قیمت رکھیں گے تو بیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان یہ سارا کام چال سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلا مرلا تھا قیمت سو روپے سے پانچ سو روپے تک ہو تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہے دراز پر میں دوبارہ آتا ہوں اس کو میں کلوٹ کلوٹ ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں آیا یہاں پر میں نے کسی بھی پروڈکٹ کا نام سرچ کیا نام سرچ کرنے کے بعد یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اب میں ایک ایک کر کر دیکھوں گا کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے ٹھیک ہے کسی کی قیمت اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فلٹر یعنی کہ فلٹر اپلائے کریں کہ ان کو استعمال کر لیں یہاں سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوئے منیمم پرائز تو یہاں پر آپ کی منیمم پرائز کیا تھی سوڑ پی ٹھیک ہے آپ یہاں پر سوڑ پی رکھیں گے اور یہاں پر آپ کی قیمت کیا تھی آپ آٹھ سو بھی کر دیکھتا ہے لیکن پان سو آپ رکھیں تو یہاں پر میں پان سو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پان سو اب میں نے یہ کر دیا اوپر یہاں پر فلٹر ہے کہ یہ والا فلٹر اپلائے ہو چکا ہے ان پروڈکٹ پر آپ کے سامنے مختلف پروڈکٹس آگئے ہیں اسی کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور کونسا ہے وہ ہے کہ پروڈکٹ ریوز کم از کم نوے سے زیادہ ہوں اور پروڈکٹ ریٹنگ کم از کم چار سے زیادہ ہو تو میں یہاں پر پروڈکٹ ریوز تو نہیں یہاں پر میں ریٹنگ کو چار سٹار ہے یہ جو یہاں پر کلک کر دوں گا کہ اس سے زیادہ ریٹنگ والے آئیں اب دیکھیں کتنی پروڈکٹ رہ گئے ایک سو چھتر اب آپ کو تضیع کرنا آسان ہو گیا ایسی پروڈکٹ جن کے نوے سے زیادہ ریوز ہیں اور ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کے جو ریوز ہیں وہ دو سو یارہ ہیں اور ریٹنگ سٹار بھی کافی اچھی ہے آپ ایسی پروڈکٹ کو دیکھیں گے اب ایسی پروڈکٹ کو اس طرح دیکھنا ہے کہ آپ نے کرکٹریاں میچ کرنا ہے اب میں نے یہ پروڈکٹ کا انتحاب کر لیا میں کہتا ہوں کہ پہلی شرط پر بھی پورا اترے دوسری پر بھی پورا اترے ایسا ہی ہے کیسے ہیں کہ یہ دیکھیں دو سو بارہ ریٹنگ دو سو بارہ اس کے ریوز ہیں نوے سے زیادہ ہیں اس کے بعد ریٹنگ سٹار چار سے زیادہ ہے اس کی تو یہ تینوں کرکٹریاں پورے ہو گئے اب تیسرا کرکٹریاں جو اگلا جو ہے اس کا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ زیادہ اقسام والی نہ ہو پروڈکٹ سائز والی نہ ہو پروڈکٹ کی ایکسپائری طریق نہ ہو مطلب لمبے عرصے تک مفوض رکھی جاتے تو کیا اس پر ہم پورا اترتے ہیں نہیں اقسام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ہے اکسام والی چیزیں نہ ہونی چاہیے آپ کے شروع میں آپ شروع میں جب اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ سمجھنے کو ملے گا اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ سے کوئی آرڈر کرواتا ہے آپ آرڈر کرتے ہیں تو بہت بات بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے وہ 128 کر کر بیج دیتے ہیں اسی طرح جونسا بھی ہے مختلف اگر ویریشن میں ہے پروڈکٹ تو تو وہ کوئی بھی سلیکٹ اب وہ بعد میں کمرز ہے جو ریویو دینے کے وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ والی منگوائی تھی آپ نے تو کچھ اور بیج دی آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے اس طرح کا سین تو دیکھیں اس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ نے اس طرح کے وہ مسئلے بنتے ہیں کہ ہم نے یہ والی منگوائی تھی اس نے ہمیں یہ والی بیج دی ہے ہم یہ کیا کریں اس نے ہمیں یہ والی بیج دی ہے اسی لیے ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ اقسام والی چیز کو نہ استعمال کریں اب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس پر پورا نہیں اتری ہے کیوں اس کی ویریشن ہیں تو اب اس پوائنٹ سے ہم اس پروڈکٹ کو رادکار دیں گے ہم کہیں گے یہ والی پروڈکٹ نہیں ٹھیک ہم نے اس کو سمجھ لیے رادکار لیا ہم مزید کوئی نئی پروڈکٹ ڈون سکتے ہیں آپ فلیش سیل سے بھی پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح کے اب دیکھیں یہاں پر فلیش سیل میں آپ نے ایسی پروڈکٹ کا انتہاب کرنا ہے وہ جو زیادہ بک رہی ہو جو زیادہ زیادہ سے بات اب بک رہی ہے اس کے بعد میں میری ڈیمانڈ بڑھے گی تو یہاں پر فرد کر لیں میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ والی پروڈکٹ ہے یہ کافی ہے یہ والی دیکھیں لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے تو میں اسی پر جاتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر میں آ گیا یہاں پر بھی وہی کہ قیمت تو ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹنگ سٹار بھی اس کے اچھے ہیں لیکن یہاں پر ویریشن آ گئی اس لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو بھی رد کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں کوئی اور دیکھ لیتے ہیں پروڈکٹ ایسی طرح ہم نیچے جاتے ہیں اور کافی زیادہ یہاں پر پروڈکٹ میخواد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی پروڈکٹ کا نام وغیرہ لگ کر اسے تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں پروڈکٹ کا کوئی بھی نام ہو جیسا کہ آپ نے یہاں پر محفوظ کیے ہوں گے پروڈکٹ کے جتنے بھی آپ نے نام محفوظ کیے ہیں وہ آپ یہاں پر لگ سکتے ہیں فردکار لیں آپ اسی پروڈکٹ کو ابھی اٹھا لیتے ہیں اب کیونکہ لیکچر ہے ہم اس کو آگے اور فردگیل نے اس کی ویڈیشنز یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ والی پروڈکٹ ہے میری اس کے جو ویڈیشنز ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی پاس ہو گیا میرا ٹھیک ہے یہ چاروں جو شرائط ہیں ان پر میں پورا اترا ہوں ٹھیک ہے قیمت بھی کم ہے ریٹنگ سٹار بھی زیدہ ہے اور اس کے بعد ریٹنگ سٹار جو وہ بھی زیدہ ہے ریویوز بھی زیدہ ہیں اور پروڈکٹ زیادہ اقسام والی بھی نہیں ہیں تاکہ کوئی آپ کو ریٹرن نہیں کرے گا کوئی آپ کو بڑا وہ ریویو نہیں دے گا کہ میں نے نلی منگوائی تھی آپ نے پیلی بیج دی میں نے اس سائز میں منگوائی تھی آپ نے اس سائز میں بیج دی اس طرح کا وہ مسئلہ نہ آپ کو نہیں پڑے گا اس کے بعد اکسپائر والی بھی نہیں ہے کہ آپ کی وہ چیز پڑی پڑی خراب ہو جائے یا کافی سیل ہی نہ آئے تو آپ کہیں کہ میری تو پروڈکٹ کا ہی نقصان ہو گیا وہ تو اکسپائر ہو گیا تو یہ والا وہ معاملہ بھی نہ ہو تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوگل ٹرینڈ پر اس پروڈکٹ کے نام پر پچی سے زائد پوائنٹس ہوں اب یہ بڑا اہم چیز ہے اب دیکھیں اس کو میں اپن کر لیتا ہوں نیو لنک پر جہاں پر ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ پروڈکٹ گوگل ٹرینڈ پر اس پروڈکٹ کے نام پر پچی سے زائد پوائنٹس ہوں آپ نے ایک سال کا زلد دیکھنا ہے اب دیکھیں یہ گوگل ٹرینڈ ہے جی اور یہ لوکیشن ہے اوپر دیکھیں پکے پکے کا مطلب پاکستان آپ یہاں سے لنک کاپی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں گوگل پر میں سرچ کرتا ہوں اس کا نام اور یہاں پر اس کا نام میں نے بارہ منت کا ڈیٹا دیکھنا ہے یعنی کہ ایک سال کا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سال کا ڈیٹا وہ دکھا رہا ہے یہ گوگل سرچ پر میں دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کہ چرتالیس ستر تھتیس اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تمام ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں کہ زیادہ تر جو ڈیٹا ہے یعنی کہ وہ کیا ہونا چاہیے پچی سے زائد پچی سے زیادہ جو پوائنٹس ہیں اس کے ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ یہاں پر کام ہے لیکن اس کا کافی ہے یہ وہ والا سین نہیں ہے کہ ٹرنڈ ہی ہے جنگہ وہ موسمی سین نہیں ہے کہ موسمی پروڈکٹ ہے کہ اید آئی اور بکی اید نہیں آئی اور نہ بکی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اس کو کافی زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں نیچے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں سے زیادہ لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے کون سے کیورڈز استعمال کر رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ٹھیک ہے یہاں پر تو یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری پروڈکٹ یہاں سے بھی پاس ہو گئی اب یہ تمام کریکٹریہ پر آپ کی پروڈکٹ پورا اتری ہے ٹھیک ہے اب آپ سمجھ لیں کہ پروڈکٹ پورا اتر گئی یہ والی پروڈکٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ والی پروڈکٹ سیل کروں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا آیا آپ یہ والی پروڈکٹ کہیں سے خرید سکتی ہیں اور اس سے کم قیمت میں بیچ سکتی ہیں یعنی کہ اس سے کم قیمت میں آپ نے بیچنی ہے اور خرید کر بیچنی ہے آپ نے منافع بھی کمانا ہے یہ تو چلیں ہو گیا ہماری ایک پروڈکٹ ہنٹ فرض کالنے آپ کہ تمام کریکٹریہ پر پورا اتری ہے ہماری پروڈکٹ آگے ہم چلتے ہیں ہم پرافٹ چیک کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کسی بھی پروڈکٹ پر ہم کو فائدہ ہوگا یا نہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے آپ جارویز کلکولیٹر یہ ایک ٹول ہے جو دراز ہنٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے وہ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر اسی کو لنک اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں پر میں لنک اس کا اوپن کیا ٹھیک ہے یہ لیکن آپ گوگل سے بھی اس طرح سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کا نام سرچ کیا اور دراز بھی ساتھ لکھتے ہیں آپ وہ یہاں پر آپ اس کی ویب سائٹ پر گیجارویز تارپک کے اور یہاں پر آپ دیکھیں کلکولیٹر کا اپشن ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور وہی چیز آگئی اب دیکھیں آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ آپ کے اردگید کسی ہولسل مارکیٹ میں کہیں سے بھی یہی پروڈکٹ اسی طرح کی بلکل آپ کو مل رہی ہے یا نہیں اس سے کم قیمت میں آپ جب دیکھیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہی پروڈکٹ مجھے ستر پے میں مل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں پروڈکٹ سیل پرائز آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بندہ بیچ رہا ہے ایک سو چونسٹ کی میں بیچوں گا ایک سو پچاس کی آپ کہتے ہیں ایک سو پچاس آپ کہتے ہیں ڈیلیوری چارجز ہیں یہاں پر آپ ستر کر دیں اچھا سورسنگ آپ کہتے ہیں کہ یہی پروڈکٹ مجھے جو میں نے خرید دی ہے مارکیز سے وہ نوی روپے میں پڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ جو پیکجنگ مٹیریل ہے اس میں بیس روپے ویسے ہوتا ہے آپ کندران لکھیں کیونکہ اس پروڈکٹ میں وہ ریپس اتنا زیادہ دلتی آپ یہ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے کٹیگری بھی یہاں سیلیکٹ کرنی ہے کٹیگری اس کے کون سی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ان ائر ہیڈپونز تو یہ والی کٹیگری ہے ٹی وی آڈیو والی ٹھیک ہے آپ یہاں پر وہ ہی کٹیگری کا انتحاب کریں گے ٹی وی آڈیو والی ٹھیک ہے یہ میں نے کٹیگری کا بھی انتحاب کر لیا آپ تمام چیزیں اسی طرح رہنے دیں کلکولیٹ پر کلک کریں آپ جب کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ریٹرن آن انویسمنٹ سترہ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا وہ کہتا ہے کہ کمیشن ہے جو اس کٹیگری کا وہ ایٹ پوائنٹ سکس ہے ٹھیک ہے تیران پر بنیں گا اس کے بعد پیمنہ ہینڈرنگ دوسری جو چارجز ہے اس کے بعد ٹیکسز بغیرہ ہے تیران پر ٹوٹل جو چارجز ہے وہ تیس روپے ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو نیٹ پرافیس جو نیٹ پرائس ہے جو کہ اصل میں قیمت ہے وہ ایک سو بیس ہے ان کو نکال کر ٹھیک ہے ان چارجز کو ایک سو بیس پر وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ کاس جو آپ کو پڑی گی وہ ایک سو پانچ روپے پڑی گی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نوے اور پندرانٹ کو آپ پلس کریں گے جانکہ نوے میں آپ نے چیز خرید دی پندرانٹ پے میں پیک وغیرہ کی آپ کو کتنی کاس پڑی ایک سو پانچ روپے وہ کہتا ہے کہ جو پرافیٹ ہیں وہ آپ کو پندرانٹ پے بچے گا ایک پروڈکٹ آپ سیل کریں گے کتنے روپے پرافیٹ بچے گا پندرانٹ پے تو اب اس نے یہ کلکلیٹ کر کے تمام چیزیں بتا دی جہاں تک پرافٹ آپ کو پندران پر بچے گا تمام چیزیں اس کلکلیٹر کے تھوہ آپ نے پتہ لگا لی اب دیکھیں کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تین سو جنٹ ہے تو آپ کو ستائیس ہزار میں پڑھیں گی ٹھیک ہے اسی طرح وہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے گیو اوے جانے کہ ریویوز وغیرہ بھی بڑھانے ہوتے ہیں وہ تو چلیں ہم بات کرنگے لسٹنگ میں اسی طرح یہ تمام چیزیں اس نے آپ کو بتا دیا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ والی پروڈکٹ اچھی ہے یا نہیں آپ کو اتنے بھی بھی اگر آپ فرض کال لیں کہ پروڈکٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس پروڈکٹ کو بیچوں گا دو سو پچاس میں ٹھیک ہے دو سو پچاس اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ پروڈکٹ مجھے ملے رہی ہے دو سو روپے میں ٹھیک ہے برد کال لیں اسی طرح کی میں تو آپ جب کلکلیٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ منافع میں نقصان میں جائیں گے نقصان میں اس طرح جائیں گے کہ جب آپ یہاں پر جائیں گے دراز کو بھی آپ نے چارجز بگرہ دینے ہیں ٹیکسز بگرہ دینے ہیں اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو ساتر پہ آپ کا نقصان ہوگا ہر ایک چیز کے بکنے پر تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اب یقیناً آپ جب کوئی چیز پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کلکلیٹر کے ذریعے دیکھ بھی لیا کہ آپ کو فائدہ ہو گئے یا نہیں اگر تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائدہ ہونے والی پروڈکٹ ہے آپ کے تو آپ آگے چلیں گے آگے آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے پروڈکٹ کو وہ تمام چیزیں ہنٹ کر لی ایک اچھی بہترین پروڈکٹ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جبکہ انہیں آپ کو آج پروڈکٹ ہنٹنگ سے مطلق چیزیں سمجھ گئے اب آگے چلتے ہیں کہ نئے سیلر ہیں آپ نئے سیلر ہیں ظاہر سے بات ہے آپ نے نئے اکاؤنٹ بنایا ہے اب نئے سیلرز کو کافی زیادہ مشکلات بھی ہوتی ہے ان کا بھی آج ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پر اب ان کا ذکر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نئے سیلرز دراج پر ایک دن میں دس سے زیادہ آرڈر وصول نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے وہ چیز لے آئے ہیں بزار سے ٹھیک ہے آپ بیچن لگے ہیں تو دس سے زیادہ آرڈر نہیں آئے گا دس آرڈرہ ہو چکی ہیں تو یارم آرڈر ہی نہیں آئے گا ایک دن چوبیس گھنٹے ہوتا ہے تو آپ کو اگلے چوبیس گھنٹے تک کوئی بھی وہ آرڈر نہیں ملے گا یہ ایک نئے سیلر کو یعنی کہ سمجھ لیں اس طرح کا اب دیکھیں نیچے بھی ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے سیلر کو جب ایک دن میں پانچ آرڈر تک مل جاتے ہیں تو مزید آرڈر تب تک رک جاتے ہیں مزید آرڈر کون سے اگلے پانچ زیادہ بات ہے ٹوٹل دس آرڈر ملنے ہوتے ہیں لیکن جب پانچ آرڈر مل جاتے ہیں تو اگلا آرڈر مل چھتا آرڈر ملنے کے ملنا رک جاتا ہے وہ تب تک رک جاتا ہے جب تک آپ ان پانچ آرڈر کو ریڈی ٹو شپ نہیں کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں سے جا کر آرڈر میں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ والی پروڈگر میں نے اس کو پیک کر لیا ہے اب تیار ہے اس کو شپ کرنے کے لیے وہ جب تک نہیں کرتے تو آپ پانچ کے بعد وہ چیزیں رک جاتے ہیں یعنی کہ پانچ آرڈر کے جو لیمٹ ہے وہ پانچ ہے ٹوٹل کتنے آرڈر آپ ریسیو کر سکتے ہیں ایک دن میں نیو سیلر دس پانچ آرڈر کے جو لیمٹ ہے وہ کتنی ہوگی نئے سیلر کے لیے پانچ یعنی کہ پانچ آرڈر آئے جب تک آپ ان پینڈنگ آرڈر کو اگلی محلہ ان کا نہیں کرتے کہکے ریڈی ٹو شپ تب تک وہ اگلے آرڈر آپ کو نہیں ملیں گے اب دیکھیں نئے سیلر اپنی آرڈر کی حد کیسے بڑھا سکتے ہیں زیادہ سے بات ہے یہ دس ہے اس کو پچاس کیسے کیا جاتاکتا ہے اس کو بیس کیسے کیا جاتاکتا ہے وہ دیکھیں نئے سیلر اپنے آرڈر کے حد بڑھانے کے لیے آرڈر کو رد کرنا واپس کرنا یعنی کہ کینسلیشن ایڈ ریٹن ریٹ دو فیصد سے کام رکھنا ہوگا اور نوے فیصد مصبت ریٹنگ کرنی ہوگی اور سب سے اہم وہ یہ کہ ایک ہفتے میں پندرہ پروڈکٹ بجوانے ہوں گی یعنی کہ بکوانی ہوں گی پندرہ پروڈکٹ پندرہ پروڈکٹ اگر آپ ایک ہفتے میں بیجتے ہیں تو درستے بعد چار ہفتے ہوتے ہیں ایک مہینے میں اور ساٹھ پروڈکٹ ایک مہینے میں آپ کو سیل کرنی پڑیں گی لیکن سیل اس طرح کرنی ہے کہ دو فیصد سے کم آپ کا کنسلیشن اور ریٹن ریٹ نہ ہو ظاہر سے بات ہے اب اسی وجہ سے آپ نے ویرییشن والے سین نہیں رکھنا ہے تاکہ آپ کا کنسلیشن اور ریٹن ریٹ کم نہ ہو اور نوے فیصد مصبت ریٹنگ ہو یعنی کہ اگر آپ ظاہر سے بات ہے یہ رکھیں گے تھوڑ سا مسئلہ بنیں گا وہ نوے فیصد سے گر جائے گی ریٹنگ یہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ گرے گی تو آپ کو وہ پھر سمجھیں کہ نیو سیلر سے وہ جو اگلا آرڈر کی وہ لیمٹ ہے وہ نہیں بڑھے گی اسی لیے آپ کو ان چیزوں کا دیان رکھنا ہوگا یقینن آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں چلیں پھر آگے چلتے ہیں آگے آتا ہے جی دراز پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے مارکیڈ میں مقبول ٹول اب جارویز نام سے دراز پروڈکٹ ہنٹنگ میں مقبول ٹول مجود ہے وہ سات دن کا ٹرائل فرام کرتے ہیں جس کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لاسکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ اپن ہے اس میں چلے جاتا ہوں میں یہاں پر یہ والا ٹول ہے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں سات دن کا وہ ٹرائل دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے قیمتیں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتا دراز سری لنکا میں بھی کام کر رہا ہے نیپال میں بنگلہ دیش میں بھی جیسا کہ ہم پہلے لیکٹر میں اس پر بات کی تھی اچھا تو دراز پاکستان پانس چھ سو روپیہ سمجھ لیں مہانہ اس کی جو قیمت ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیارہ سو بارہ سو ہے اس میں یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے لیکن وہ سات اچھا اکاؤنٹ شیئرنگ میں اس میں دے رہا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا ہے دو ہزار مہینے کا اچھا یہاں پر وہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ اتنے سات دن کا ٹرائل استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم لاغ ان یا سائن اپ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ریجسٹر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے نام لکھنے کے بعد آپ اپنا ایمیل لکھیں گے اور ایمیل لکھنے کے بعد آپ پاسورڈ لکھیں گے ایسا پاسورڈ جو اتنا مشکل ہو کر آف بھول جائیں تو یہاں پر آپ اسی طرح سمجھ لے پاسورڈ لکھ لیا پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ کریئر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے کریئر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے ایمیل پر ایک مل آئے گے وہ مل آئے گی اور آپ اس مل سے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیں گے تو آپ دوبارہ اسی جگہ آئیں گے اور لاغن پر آئیں گے لاغن پر آنے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو لکھیں گے وہی جو آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوگا تو میں لکھ لیتا ہوں اچھا جی پاسورڈ یہاں پر میں سائن ان پر کلک کروں گا اچھا یہاں پر میں نے سائن ان پر کلک کیا یہ آپ کے سامنے آ گیا یہاں پر کی ورڈ ریسرچ بھی ہے اور بھی کافی زیادہ ہیں پروڈکٹ ڈیٹا بیس کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ ڈیٹا بیس میں مختلف پروڈکٹس ہیں کافی زیادہ ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن ان کی اکسٹینشن بھی ہے اکسٹینشن کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ دیکھیں یہاں پر میں گوگل کروم کی بات کروں یہاں پر گوگل کروم ہے یہ اس طرح کا پزل والا سین ہوتا ہے یہ جو اس لوگو بغیرہ سیمبل بغیرہ اس پر آپ کلک کریں گے مینج اکسٹینشن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اوپن کروم ویب سروڈ پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اسی ٹول کا نام تو میں بھی لکھ لیتا ہوں کیا نام ہے اچھا جی یہاں پر دیکھیں تو یہ اس کے سامنے لکھا ہو جارویز ڈاٹ پی کے بلکل یہی ہوگا تو یہاں پر میں آتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ایڈ ٹوکروم پر کلک کرتا ہوں اور ایڈ اکسٹینشن پر کلک کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہوا اور اس کے بعد ایڈ ٹوکروم پر ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگیا یہاں پر میں اس کو پین کر دوں گا تاکہ اوپر یہاں پر بھی آ جائے یہ ٹول بھی ہو گیا اب میں آتا ہوں اپنے دراز کی طرف تو دراز میں دوبارہ بلکل ہوم پیچ پر چلا جاتا ہوں یہاں پر میں ایک پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں یہ میں پروڈکٹ سرچ کی اس ٹول کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹول کتنا معامل ثابت ہو سکتا ہے ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ میں اب دیکھیں اس پر مزید بھی آپ نے دیکھنا ہے ریسرچ کرنے ہیں اچھا جی میں یہاں پر اس کو کلک کرتا ہوں اس ایکسٹینشن کو چلانے کے لیے وہ مجھ سے ایمیل اور پاسور مانگتا ہے سات دن کا ٹرائل ہے تو آپ نے وہی استعمال کرنا ہے جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ آپ کو سات دن کا ٹرائل مل جائے گا اب میں اس کو لاغن کرتا ہوں دیکھیں لاغن کیا تو وہ یہاں پر کافی ساری چیزیں بتانے لگ گیا اب پہلی تو بات ہے وہ پروڈکٹ بتا رہا ہے جو میں نے یہاں پر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ بتا رہا ہے پھر وہ بتا رہا ہے کٹیگری اس کے بعد برینڈ بتا رہا ہے اس کے بعد سیلر بتا رہا ہے اور پرائز بتا رہا ہے ریٹنگ بتا رہا ہے ریویوز بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک منت میں کتنی سیلز آتی ہے کتنے آرڈریس کے بک جاتے ہیں ایک مہینے میں وہ کہتا ہے بیس پروڈکٹ اس طرح کی یہ ایک مہینے میں نکار رہا ہے اور وہ عمر بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کے لسٹنگ کو ایک بارہ مہینے یعنی کہ ایک سال تک ہو گیا ہے ایک سال تک اچھا یہ تمام قمتیں آپ کو جو دکھائی دے رہی ہیں یہ سمجھنے کے اسٹیمیٹر اس طرح کہلیں کہ اندازن ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بلکل یہی ہیں اندازہ لگایا جاتا ہے اچھا تو یہ قریب تر اندازہ ہوتا ہے یعنی کہ بلکل آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے بلکل یہی ہو ہو سکتا ہے کہ دو فیصد تین فیصد آگے پیچھے ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ کو جو اہم چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ریٹنگ بھی دیکھ لیں ریویوز بھی آپ کو پتا چل جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیلز کا پتا چل جاتا ہے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کی سیلز کا آپ کو جب پتا چلتا ہے تو آپ اس کو اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار اس کی اتنی زیادہ سیلز آ رہی ہے تو میں بھی یہ پروڈکٹ ہے یہ میرے کریکٹیریا پر پورا اترتی ہے جو میں نے دیکھا یہاں پر بنایا اور اب میں اس کو یعنی کہ سیلز کار سکتا ہوں اگر اس کی اتنی زیادہ چیزوں نٹس بک رہی ہیں تو میری بھی جو زیادہ سے بات ہے ایک دن میں دس آرڈر ہی لکی ہے یہی لیمٹ ہے تو میرے بھی دو تین آرڈر نکل ہی جائیں گے اور ہفتے میں میرے پندرہ تو اسی طرح مہینے میں ساٹھ ہو جائیں گے میرے کا سٹور کی ریٹنگ بھی اچھی رہے گی وہ تمام چیزیں بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو وہی جو تمام پروڈکٹس کا اوپر کاؤنٹ کر کر وہ بتا دیتا ہے کہ ایوری جو سیل ہے وہ اتنی آتی ہیں ایک یعنی کہ ان سب کو اگر ہم ان کو نکال دے تو وہ کم کرتا جائے گا ٹھیک ہے وہ ایوری سیل ان سب کی نکال کر بتا دیتا ہے ریویوز کا بھی بتا رہا ہے اور تمام چیزیں تو یہ تو تھا ایکسٹینشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو دوسری ہے اس کی ویب سائٹ پر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی کافی زیادی ہیں وہی پرافٹ کلیویلیٹر ہے جس کو ہم دیکھ چکے ہیں دراز کمیشن ہے دراز کمیشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر بھی دراز کمیشن دیکھ سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے اچھا جی اس کے ساتھ آپ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے اچھا جی پری پلین ہے وہ چھے دن ہیں جو فری ہیں نظر سے بات ہے میں نے وہ اس کو اب کیا کہتے ہیں فری میں کہ ٹرائل یعنی کہ ٹرائل استعمال کر رہا ہوں اچھا وہ بتا رہا ہے یہاں پر اچھا تو آگے تو کیورٹ وہ تو چلے لسٹنگ میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ سے متعلق ہے تمام معلومات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ ٹول کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی جانگے اس کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں مزید کس طرح آپ اپنے استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کہ یہاں پر تو شاید نہیں لکھی گئی ٹھیک ہے یہاں پر وہ یہ کہ آپ کے کوئی بھی پروڈکٹ برینڈ والی نہ ہو برینڈ والی مطلب کہ آپ کسی کا برینڈ نہیں بیج سکتے ہیں اگر کوئی برینڈ والی چیز ہے تو آپ کو برینڈ سے آتھورائزیشن لیٹر لینا ہوگا کہ آپ اس کی چیز بیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آتھورائزیشن لیٹر نہیں ہیں اور آپ اس کی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر سمجھنے کے دراز آپ کی لسٹنگ کو ریموو کر سکتا ہے تو اس بات کا بھی آپ نے دیان رکھنا ہے اچھا جی یہاں پر آپ مزید آگے چلیں تو پروڈک ہنٹی کا ٹول بھی ہو گیا اہم باتیں اہم باتیں یہ بہت اہم ہیں ان کو آپ ذرا گوڑ سے سمجھ لیجئے گا دراز پر کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم تیس ہزار تک ہونا چاہیے کم از کم کا مطلب ہے کہ بیس ہزار کر لیں کم از کم جانے کے اس سے کام شروع ہو جائے گا آپ کا اگر آپ اچھا حاصل کام کرنا چاہتے ہیں تو لیکن اس کے لیے آپ اچھا حاصل ایکسپیرینس بھی لکھیں اگر ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ بیس ہزار تک تیس ہزار اتنا ہی رکھیں تو آپ یہ اگر اچھا حاصل آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ دو لاکھ ہے اچھا دراز کے سسٹم میں کافی کچھ مسائل بھی ہیں اب مسائل کون سے ہیں آپ دیکھیں کہ مسائل یہ ہیں کہ دراز آپ کی پروڈکٹ کی آپ سمجھ لیں کہ کافی زیادہ محنت کر کے ٹاپ پڑھاتے ہیں اور دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ دراز آپ کی پروڈکٹ ریموو کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ کو وہ لسٹ سے نکال دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اس طرح کے دراز میں کافی سارے وہ سمجھ لیں بگ وغیرہ ہیں یعنی کہ ان کے سسٹم میں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اسی لئے آپ کو کہا ہے کہ شروع میں آپ نے کم انویسمنٹ سے ہی کام شروع کرنا ہوتا ہے دراز کے سسٹم میں ان جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائس وار بھی ہوتا ہے یہ لسٹنگ میں بھی ہم دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو کم قیمت میں رکھتا ہے تو اس کی پروڈکٹ زیادہ بکے گی آپ کے پروڈکٹ پیچھے رہے ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیلرز ہیں وہ ایسا ہی کہیں گے کہ وہ چیز خرید دیں گے ایک جیسی ہے چیز لیکن وہ سستی چیز کو زیادہ پسند کریں گے اور مختلف سٹور زیادہ سستی چیز کو کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سے بات اپنے سٹور کو بچانے کے لیے اپنے سٹور کی ریٹنگ کو اچھا رکھنے کے لیے اگر ریٹنگ کافی زیادہ گندی ہو جائے گی تو دراز آپ کا سٹور بلاک کر سکتا ہے یعنی کہ ہتم کار سکتا ہے تو اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ دراز آپ کی پروڈکٹ کو فوراں اپنے ویڈ ہاؤس میں کے لیے نہیں لیتا ہے اب یہ بھی ایک ڈس اڈوانٹس سمجھ لیں آپ اپنے نئے سیلر کے لیے کہ نیا سیلر ہے تو وہ چیزیں بیچنے والا ہے اس کے دراز اس نے سوچا ہے کہ میں ایف بی ڈی کروں گا فل فل بائی دراز آپ نے اگر پہلا لیکچر لیا ہوگا تو آپ کو اس چیز کا مطلب پتا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کہے گا کہ میں اپنی پروڈکٹ کو دراز کے ویڈ ہاؤس تک پہنچا دیتا ہوں اس پروڈکٹ کو اٹھا کر ویڈ ہاؤس تک وہاں پر پہنچاؤں گا وہاں پر کیا ہوگا بیسر پہ جو میرے پیکنگ مٹیریل پر لگ رہے ہیں وہ میرے بات جائیں گے وہ بھی پرافٹ میرا بن جائے گا تو یہ چیز آپ پہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ دراز نئے سیلرز کو فوراں جے نہیں اجازت دیتا کہ آپ ان کے ویڈ ہاؤس پر چیزیں لکھوائیں اب وہ کیوں نہیں لکھواتا وہ بھی آپ سن لیں اب دراز اپنے ویڈ ہاؤس پر کے لیے نہیں لیتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ کی سیلنگ ہسٹری دکھانی ہوتی ہے سیلنگ ہسٹری سے مراد ہے کہ آپ کو بتانی ہوتی ہے جاننے کے لیے آپ تو سب سے پہلے ہیلپ سینٹر سے بھی رابطہ کار سکتے ہیں وہی سے لیکن آپ دراز جنورسٹی میں بھی جا کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ایف بی ڈی ہی لکھیں تو کافی زیادہ آپ کو مواد مل جائے گا اس پر دیکھنے کے لیے ایف بی ڈی وہی کرتا ہے جیدکہ آل آباؤٹ فلفلمن دراز جیدکہ یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ جیدو آپ نے سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو وہ سیلیں سیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ کے سیلنگ ہسٹری نہیں ہے زیادہ سے بات ہے نئے سیلر ہیں تو آپ کے ہسٹری تو ہے ہی نہیں تو اس لیے آپ کو خود سے وہ کام کرنا پڑے گا اس کے بعد آتا ہے دراز ویڈ ہاؤس آپ کے پیکنگ کے پیسے بچ جاتے ہیں زیادہ سے بات ہے وہ ہم نے بات کر لی اچھا تیس دن تک آپ سے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جاتے ہیں جانے کہ آپ تیس دن تک کوئی چارجز نہیں وہ لیتے دراز والے اپنے ویڈ ہاؤس تک فری رکھتے ہیں آپ کی پروڈر یعنی کہ تیس دن آپ کے مزے ہی مزے اگر آپ کے پروڈکٹ کی سیلنگ ہسٹری ہے تو آپ وہاں پر جواہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ یہ نوے بھی نوے تھا کچھ دن اب تیس ہو گیا اب مزید اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ کتنا ہے تو اس کے لیے آپ یہیں پر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک کافی زیادہ آپ کو یہ دیکھنے کو کافی معلومات مل جائے گی یہاں پر اس کے بعد اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ دراز وہ ہم آگے بات کریں گے کیسے ہیلپ سینٹر میں جا کر چیز سے بھی ان کو یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے دن کا فری ہے یعنی کہ دراز کا ویڈ ہاؤس پر رکھوانے کی کیا فیسی چارجز وغیرہ ہیں تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتی ہیں یعنی کہ تیسے دن کے لیے آپ سے وہ کوئی چارجز نہیں لے گا اور پیکنگ کا مروی جو پیسے ہے وہ بھی آپ کے بعد جائیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ سیکھیں اور ایک دراز ورچول اسیٹرن کے طور پر کام کرنے کو ترجیح دیں اگر آپ کے اپنی دکان ہے تو اس کے سمان کو سیل کرنے کی کوشش کریں اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنے ہیں کہ دراز پر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو پہلے دراز کے مسائل کو بھی سمجھنا ہوگا اور دراز پر سیلنگ کرنے کا جو دیکھنا ہوگا آپ نے کیسے پرافٹ بنانا ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک دراز ورچول اسیٹرن یعنی کہ اگر آپ کے آس پاس کسی کے دکان آپ کے دوست کیا آپ اپنے دوست کے ذہن میں ڈال دیں کہ یار میں تو مجھے آتا ہے دراز پر چیزیں بیجنا میں تمہاری تمام چیزیں دراز پر لگا دیتا ہوں تمہارا اکاؤنٹ بنا کر آپ اسی کا اکاؤنٹ بنائیں اسی طرح اور اس طرح آپ کو سیکھنے کو ملے گا آپ سیکھیں گے تو تب ہی آپ آگے بار پائیں گے آپ اس کے مسائل سے اگاہ ہوں گے کہ کس طرح مسائل آتے ہیں دراز میں کیا کا مسئلہ ہیں تو ان تمام چیزیں کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو کہتے ہیں ورچو اسیسنٹ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ اپنی دکان ہے تو آپ اپنے سمان سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں بشرت دیگر کے آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پرہیبیٹیڈ یعنی کہ منع ممنون نہ ہوں دراز پر سیل کرنے کے لیے وہ ممنون کہ آپ چیک کر سکتے ہیں دراز سیلر سینٹر سے ہم نے شروع میں بات کرتی اچھا دراز ویڈ ہاؤس ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے یہ بھی بالکل سچ ہے دراز ویڈ ہاؤس میں کافی سارے مسئلے ہیں وہ اس طرح کے کہ بہت اگر آپ کو ریٹرن آیا ہے دراز کے پروڈکٹ ہے دراز ویڈ ہاؤس سے پر آپ کی پروڈکٹ کی گائب ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب میری اتنی انیونٹری میری جو پروڈکٹس ہیں جتنی بھی اب وہ کہاں گئی ہیں تو آپ کو اس طرح کے مسئلے بھی دیکھنے کو ملیں گے دراز ویڈ ہاؤس تک سارے پہلے تو دراز ویڈ ہاؤس تک پہنچانے کے لیے آپ کو سیلنگ ہسٹری بتانی پڑے گئے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ پڑیں گا اسی کے ساتھ سٹور جو ہے آپ کا دراز کا سٹور یہ جیسے یہاں پر یہ والا میرا ہے یہ سٹور ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ریٹنگ وہ بھی بہت اہم ہے ریٹنگ کیوں اہم ہے زیادہ سے بات آپ کو میں نے بتایا کہ دراز کے اگر ریٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کو آرڈر کی جو لیمٹ ہے وہ بڑھے گی یہاں پر اگر بات کریں تو یہ والے ٹھیک ہیں کس طرح بڑھے گی ریٹنگ ساں مصبت ہوگی تو تب ہی بڑھے گی ایسی بات ہے تو اس لیے سٹور کی ریٹنگ ہمیشہ اہم ہوتی ہے اور اگر آپ کے بالکل ہی گئی گزری ریٹنگ ہے تو پھر آپ جہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گئی گزری اگر ریٹنگ ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ وہ ڈیلیٹ کر دیں گے ہم پچھلے لیکچر میں اس پر بات کر چکی ہیں تو یہاں پر ہم اس کے بعد ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو لوگ اگر دیکھتے ہیں تو یہ بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے زیادہ سے بات آپ کی پروڈکٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کا سسٹم کہے گا کہ لوگ اس کی پروڈکٹ خرید بے شک نہیں رہی ہیں لیکن اس کی پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں اس کی پروڈکٹ میں ٹاپ پر لے جاؤں کیوں ٹاپ پر لے جاؤں کیونکہ اس کی پروڈکٹ کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی پروڈکٹ کو خرید دیں تو یہ بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ پہنچائے گا جیگرین آپ کو یہ اہم باتیں سمجھ آگے چلتے ہیں اب یہ بڑا اہم ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے آپ اپنے سوالات دراز ٹیم سے کیسے پوچھیں اب کافی زیادہ لوگ ہیں وہ دراز ٹیم سے خچک جاتے ہیں کہ سوال کیسے پوچھیں وہ ادھر ادھر میسیر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی کوئی سوال ہوا آپ اپنے سیلر سینٹر اکاؤنٹ کی مدد سے لائف چیٹ میں اپنے سوال کا جواب دراز ٹیم سے جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سیلر سینٹر اکاؤنٹ میں لاغن ہو جائیں یعنی کہ سیلر سینٹر اکاؤنٹ یہ والا ٹھیک ہے سیلر سینٹر اکاؤنٹ میں لاغن ہوا یہ دیکھیں میں لاغن ہو گیا یہاں پر یہ میں لاغن ہو گیا ٹھیک ہے سیلر سینٹر اکاؤنٹ پر لاغن جانسے کہ پاسفرڈ اور ایمیل لکھ کر اب دیکھیں لاغن ہو جائیں اور سیلر سپورٹ یہاں پر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیلر سپورٹ ہے سیلر سپورٹ میں ہیلپ سینٹر سیلرس بورٹ میں ہیلپ سینٹر پر کلک کریں اور نئی ونڈو جو پھلے گی وہاں سب سے آخر میں چیٹ ناؤں کی بٹن پر کلک کریں اس طرح کا میں ایسا ہی کرتا ہوں سیلرس سینٹر پر آتا ہوں ہیلپ سینٹر پر آتا ہوں کلک کرتا ہوں اور سب سے آخر میں اس نے کہا تھا سب سے آخر میں دیکھئے یہ یہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہے کہ سنوار سے ہفتے تک نو بجے سے پانچ بجے تک ہی آپ بات کر سکتے ہیں ابھی تین ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی کچھ سوال میں پوچھ لیتا ہوں میرے ذرن میں سوال آتا ہے کی جار کون سوال آتا ہے ٹھیک آہا ایسا کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جار میں اپنی چیز کا جو پرورٹ میٹیریل ہے جو پیکنگ میٹیریل ہے یہ میں اپنا ہی لکھوں یا دراز کا ہی بیجنا ضروری ہے جانے کے دراز کے لوگوں کے ساتھ تو یہ سوال میں پوچھ لیتا ہوں میں اس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر انتظار کر رہا ہوں میں کوئی بھی آئے گا ان کا نمائدہ وہی بات کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر اب میں اسلام علیکم ہی صحیح شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کا ایجنٹ آ جائے گا یہاں پر آپ نے سوال پوچھنا ہے میں سوال لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں سوال جب تک وہ آتا ہے میں یہاں پر سوال لکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سوال لکھ لیا اب میں نے یہ سوال اسے پوچھا ہے ٹھیک ہے ان کا ایک ایجنٹ آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پر سوال پوچھنے لگتا ہے جب آپ کو ایک ایجنٹ مل گیا ہے آپ نے اس سے تمام سوال پوچھنے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں سر السلام علیکم ورسلس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کو لکھنے دیں کہ وہ کیا ہمارے سوال کا جواب دیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی دوسرے بندے کو بھیج رہا ہوں چیٹ دیکھتے کہ یہاں پر آپ بات کریں گے اپنے سوالوں کی اب دیکھیں جب وہ آئے گا آپ کو کوئی بندہ جو ان کا جو اچھے سے جاننے والا ہے وہی آپ کو اس کا صحیح جواب دے گا جب آپ کو اس کو وہ ایک چیز کا جواب دے گا تو آپ نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے تیسرا بھی کرنا ہے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل نہیں جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ درازہب ہے جیسے کہ درازہب اگر کسی شہر میں درازہب نہیں ہے مجود تو میں ایک کام پر اپنی پروڈکٹ کو وہ بھیجوں گا تو آپ یہ بھی سوال یہی پر آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ان سے اب جب آپ ان سے یہ چیزیں پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو جو یہ شپنگ پروائیڈر ہے آپ کو وہ چینج کرنوانا پڑے گا ہم آپ کو چینج کر کر دے دیں گے تو وہ یہی سے ہوگا اگر آپ کو یہاں سے جواب نہ میں ملے تو آپ کال پر بھی کار سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا آج شاید وہ مصروفیت کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر وہ ملتا ہے جواب یہی سے میں نے اس سے پہلے بھی کہ یہ طریقہ کار طریقہ کار جانے کہ اس طریقہ کار کو اپنایا ہے اور یہاں سے آپ کو تمام سوالات کے جواب مل جاتے ہیں یہاں سے میں نے یہ بھی پتا کروایا تھا کہ میرا گر جو سٹور ہے اس کی لیمٹ کیا ہے یعنی کہ اس میں ایک دن میں کتنے آٹھ رکی لیمٹ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے نئے سیلر کے جو ہے وہ دس ہے اور پانچ ہے ٹھیک ہے وہی ہے لیکن آپ کے جو سٹور ہے اس کی لیمٹ جنگے بڑھ ہی ہوئی ہے وہ بڑھ کر جنگے پچاس اور بیس ہو گئی ہے وہ بھی آپ یہی سے پتا کروا سکتے ہیں میں اسی سوال کو یہاں سے دوبارہ کپی پیس کر دیتا ہوں یہاں پر کافی زیادہ کسٹمر ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے یہ آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ آپ نے کیسے سوال پوچھنے ہیں تو وہ آپ نے یہاں سے پوچھ لینے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر تو سوال بھی ہو گیا اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پر احتتام پذیر ہوتا ہے اور آپ کو اگر کوئی سوال اس لیکچر سے مطلق ہے تو آپ کمر سیکشن میں وہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک تفاہ ہم تیزی سے مزید اچھا ایک اور چیز وہ یہ کہ سلائٹس بگرہ آپ کو فیس بک کے گروپ یا ٹیلیگرام کے گروپ میں مل جائے گی اب دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا سب سے پہلے پھر دیکھ لیں دراز کی پروڈکٹ کے مطلق آج ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد دیکھا تھا کہ کیا چیزیں ضروری ہیں جیسے کہ ایکسل میں شیٹ بگرہ بنا کر ناموں کو مفوض کار لینا اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کریکٹریہ کیسے میچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرافٹ کلکولیٹر دیکھا تھا کہ کیسے آپ نے اپنے پرافٹ کو کلکولیٹ کرنا ہے کلکولیٹ کرنا ہے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جب یہ چیز سیل کریں گے تو آپ کو منافع ہوگا اسی کے ساتھ آپ نے نئے سیل کے مسئلے مسائل دیکھے تھے اسی کے ساتھ آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے میں دیکھا تھا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کا جو جو ٹول ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو آپ مزید دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے آپ ادھر ادھر سرچ کریں گے یہاں پر آگے ہم جب لسٹنگ میں جائیں گے ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے اچھا تو اس کے بعد اہم باتیں تھیں اہم باتوں میں بھی آپ نے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گے اس کے بعد اپنے سوالات کے دراز ٹیم سے کیسے پوچھے تو یہ دیکھ لیں جیسے مجھے انہوں نے سائٹ پر لگایا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح سائٹ پر لگ کر سوال اپنا کر دینا ہے یہاں پر آپ کی باری آئے گی جب وہ آپ کو سوالوں کے جواب دے دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ویسے عام طور پر کافی جلدی جواب دیتے ہیں شاید مجھے بارہ مجھے کرنا چاہیے تھا ان کو میں سی لیکن چلو ابھی تھوڑا ٹائم بھی اس طرح کا ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جہاں پر اگر انتظار پر لگی رہی نہیں تو تب تک ٹھیک ہے اس طرح کے آپ سوال جو بھی ہے آپ نے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے آپ ذر سے بات آپ تھوڑا سمجھا کریں کہ آپ اگر یہاں پر رہے ہیں تو آپ نے سوال کر لیا تو آپ اپنے سے لگا لیں تو نوٹفکیچن لگا لیں یہاں پر ٹھیک ہے تو سوال آپ نے پوچھنے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا تھا اس کے ساتھ آج کی لیکچر کا احتتام ہوتا ہے اور میں زہر زبزل آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اور میں جانتا ہوں کہ اس لیکچر میں تھوڑی سی دیری ہوئی لیکن اگلے لیکچر جلدی ہی آئے گا اور اسی مہینے میں اسی مہینے میں ہم کورس کو مکمل کریں گے دراج کے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی